السلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین سابق وزیراعظم نواز شریف کو انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے گزشتہ کئی ماہ سے دعوے کیے جا رہے تھے اور آج اس میرے پیچھے یہ جو عمارت ہے یہ جو بلڈنگ ہے یہاں سے اب وہ انصاف فراہم کرنے کا باقاعدہ آغاز کر دیا گیا ہے آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو انتخابی عذرداری سے متعلق کے کیس کی سماعت ہوئی اور اس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے ایک معاملہ ٹیک اپ کیا گیا از خود نوٹس کے لیے اور اب سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل باسٹھ ون ایف اور الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں جو روہ سال جون میں ترہ میم کی گئی اس سے متعلق کچھ تشریح کرے گی یہ بنیادی طور پر کیس تھا میر بادشاہ کیسرانی کی نہلی سے متعلق دوہزار آٹھ میں آپ کو یاد ہوگا سابق صدر پرویز مشرف کے دور میں آم انتخابات کے لیے یا کوئی بھی الیکشن لڑنے کے لیے بی اے کی شرط رکھی گئی تھی اور یہ جو میر بادشاہ کیسرانی تھے ان کی بی اے کی شرط بعد میں جیلی قرار پائی اور ان کو نہل بھی کر دیا گیا اس کے علاوہ ان کو دو سال قید کی سزا بھی سنائی گئی انہوں نے لاہور آئی کورٹ میں اپیل کی لاہور آئی کورٹ نے سزا کے خلاف ان کی ریٹ پیٹیشن منظور کر لی لیکن نہلی والا معاملہ وہاں سے چلتا ہوا اب سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ پہنچا دوہزار اٹھارہ میں انہوں نے یہ جو درخواست تھی یہ یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی تھی دوہزار اٹھارہ سے یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا اور اب این اس وقت جب الیکشن کمیشن آف پاکستان آئندہ عام انتخابات کے نقاد کے حوالے سے الیکشن شیڈیول کا اعلان کرنے والا ہے اس وقت یہ کیس اچانک سماعت کے لیے مقرر کیا گیا اور پھر صرف یہی نہیں کہ یہ کیس سماعت کے لیے مقرر کیا گیا بلکہ یہاں سے ایک اور معاملہ جو ہے وہ نکالا گیا اس سے پہلے بھی ہم دو سے تین کیسز میں سے دیکھ چکے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ایک کیس سے دوسرا کیس نکالتے ہیں لیکن وہ ساری چیزیں جو تھی جو سابق وزیراعظم عمران خان سے متعلق جیسا کہ انہوں نے جو بیریہ ٹاؤن سے متعلق کیس تھا اس کیس کی سماعت کے دران ایک سو نوے میلین پاؤنڈ والا معاملہ ٹیک اپ کر لیا اس طرح آج انہوں نے یہ انتخابی عذرداری کا معاملہ تھا اور اس میں انہوں نے آرٹیکل باسٹ ون ایف جس کے تحت نواز شریف صاحب کو اور جانگیترین صاحب کو تاہیات نہل قرار دیا گیا تھا وہ اور اس کے بعد اب یہ جو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ ہے جس میں رمہ سال جون میں پیڈی ایم حکومت کی جانب سے ترمیم کی گئی اور آرٹیکل سیکشن دو سو بتیس کے تحت جو نہلی کی مدت ہے اس کا تیعین کرتے ہوئے اس کو پانچ سال کر دیا گیا یعنی اب کوئی بھی سیاستدان اگر کسی جرم میں اس کو سزا ہوتی ہے تو اس کی نہلی کی مدت تاہیات نہیں ہوگی بلکہ وہ اب پانچ سال کے لیے نہل ہوگا یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے اٹارنی جنرل اور جو تمام صوبائی ایڈوکیٹ جنرلز ہیں ان کو بھی عدالت نے نوٹس جاری کیے ہیں اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے تاہیات نہلی کے معاملے پر جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں اور الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم رمہ سال جون میں کی گئی اس میں تضاد پر یہ نوٹس لیا ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے یہ معاملہ رکنی کومیٹی کو بھی جوایا ہے جو چیف جسٹس کا قاضی فائز عیسیٰ جسٹس سردار تارک مسعود اور جسٹس اجازو لیسن پر مشتمل ہیں اب یہ تین رکنی کومیٹی فیصلہ کرے گی کہ اس کے اوپر کتنے رکنی لارجر بینچ بننا ہے کیونکہ یہ آئین کی تشریح کا اور قانون کی تشریح کا معاملہ ہے تو امکان تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسویجر قانون کے تحت کم بز کم پانچ رکنی لارجر بینچ ہونا چاہیے یہ اسے بڑا بینچ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب اس بینچ کی کمپوزیشن بھی ہمیں یہ بتا دے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس حوالے سے کیا سوچ رہی ہے کیونکہ اگر کسی بھی مخالف یا مخالف رائے رکھنے والے کو جج کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا جاتا جیسے ظلفکار علی بھٹو کیس میں کیا گیا جیسے سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شوقتزی صدیقی کے معاملے میں کیا گیا تو پھر یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس معاملے کو ایک سہولتکاری کرتے ہوئے نواز شریف کی نہلی ختم کرانے کے لیے کسی قسم کی کوئی اختلافی رائے بھی اس فیصلے میں وہ برداشت نہیں کرنا چاہتی اس لیے ان اختلافی رائے رکھنے والے ججز کو اس بینچ میں شامل نہیں کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان کا اس قاسی سوالے سے آج جو حکم نام ہے اس میں یہ کہا گیا کہ کیس کی سماعت اب آئندہ سال جنوری میں ہوگی موجودہ کیس کو انتخابات میں تاخیر کے علاقار کے طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا موجودہ کیس کا نوٹس دو انگریزی کے بڑے اخبارات میں شائع کیا جائے گا اس کے علاوہ انگریزی اور اردو دونوں اخبارات میں شائع کیا جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ اب تیعن کرنا ہے کہ اس کیس کی سماعت کے لیے پانچ رکنی لارجر بینچ ہوگا یا ساتھ رکنی لارجر بینچ ہوگا اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ عدالتی حکم نامے کی نقل الیکشن کمیشن کو بھی ارسال کی جائے کوئی سیاسی جماعت اس کیس میں فریق بننا چاہے تو بن سکتی ہے اب آپ یہ دیکھئے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے جنوری کے مہینے میں اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور سپریم کورٹ نے اپنے جو حکم نامہ ہے آج کا اس میں انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے قومی اور صوبائی اسمبلی کی نہلی سے متعلق تین اپیلیں آئیں سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ دو آزار آٹھ اور دو آزار اٹھارہ کے انتخابات سے متعلق تھا درخواست گزار کو جیلی ڈگری کی بنیاد پر نہلی کے ساتھ دو سال کی سزا ہوئی درخواست گزار کی نہلی کی سزا کے خلاف اپیل لاہور آئی کورٹ میں زیرہ التوا ہے سپریم کورٹ صرف نہلی کے سوال کو دیکھے گی درخواست گزار کے وکیل میر بادشاہ کیسرانی کی نہلی کے مطابق جو ان کے مواقع ہیں میر بادشاہ کیسرانی ان کی نہلی تاہیات ہے جبکہ نہلی کی مدت الیکشن ایک دو آزار سترہ کے سیکشن دو سو بتیس میں پانچ سال کی گئی ہے اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے مطابق سیکشن دو سو بتیس سپریم کورٹ کے تاہیات نہلی کے فیصلے سے بالا ہوگا جبکہ وکیل درخواست گزار کے مطابق سپریم کورٹ آئین کے آرٹیکل باسٹھ ون ایف میں تاہیات نہلی کی تشریح کر چکی ہے وکلہ کے مطابق الیکشن ایکٹ کے سیکشن دو سو بتیس کو چیلنج نہیں کیا گیا آئندہ انتخابات میں اس معاملے سے ریٹرننگ افسران کو کنفیوجن ہوگی ریٹرننگ افسران الیکشن ایکٹ پر انصار کریں یا سپریم کورٹ کے فیصلے پر یہ مخمصہ جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ بھی خدشہ ہے کہ الیکشن ٹربیونل اور عدالتیں غیر ضروری مقدمہ بازی میں پھنس جائیں گی سپریم کورٹ نے مزید کہا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے مطابق یہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے اور لارجر بینچ کی تشریح لارجر بینچ کے سامنے مقرر ہونا چاہیے نائلی سے متعلق معاملے پر بینچ کی جاری کیا جاتا ہے نائلی کے معاملے پر الیکشن کمیشن اف پاکستان کو بھی نوٹس جاری کیا جاتا ہے اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ اف پاکستان کی جانب سے دوہزار سترہ میں یہ کیس سنا گیا اور غالباً دوہزار اٹھارہ کے شروع میں یہ فیصلہ جو ہے اس کے اوپر دیا گیا تھا اور اس وقت سپریم کورٹ اف پاکستان کی جانب سے یہ قرار دیا گیا تھا کہ الیکشن جو آئین کارٹیکل باسٹ ون ایف ہے اس کے اندر نائلی کی مدد کا تائیون نہیں کیا گیا تو جہاں پر نائلی کی مدد کا تائیون نہ کیا گیا ہو اگرائن کے اندر اور اس کے علاوہ اس حوالے سے کوئی قانون بھی موجود نہ ہو تو پھر وہ نائلی تاہیات تصور ہوگی اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رانوماں ہیں اور سابق گورنر پنجاب بھی ہیں رفیق رجوانہ صاحب انہوں نے گزشتہ دنوں ای بی ای نیوز پر ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا واضح طور پر ذکر کیا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نواز شریف صاحب کی نہلی کو ختم کرے گی اب وہ ختم کیسے کرے گی اس حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ نواز شریف صاحب جب الیکشن کمیشن کی جانب سے الیکشن شیڈیول جاری کیا جائے گا تو نواز شریف صاحب اس الیکشن شیڈیول کے تحت اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں لیکن ان اترازات کے اوپر ان کے کاغذات کے اوپر اتراز لگے گا نواز شریف صاحب اس اتراز کے خلاف ٹربیونل میں جائیں گے ٹربیونل اس کے اوپر ان اترازات کو برقرار رکھے گا پھر وہ معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچے گا اور پھر سپریم کورٹ اس سارے معاملے میں نواز شریف صاحب کی نہلی ختم کرے گی اور کہے گی کہ یہ جو نہلی کی مدت ہے یہ تو پانچ سال الیکشن ایکٹ میں لکھی جا چکی ہے اب آپ سپریم کورٹ کی جانب سے یہ جو آج کیس کی سماعت ہوئی ہے اس معاملے کو دیکھیں کہ سپریم کورٹ آ یہ کہتی ہے کہ یہ معاملہ جنوری دوہزار چوبیس میں سنا جائے گا اور آپ دیکھیں کہ تقریباً دو سے تین روز یا چار روز کے اندر اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان آہ الیکشن شیڈیول جاری کرے گا اس کے بعد پھر کاغذات نامزدگی لینے جمع کرانے پھر ان کی سکروٹنی کا عمل آئے گا اور سکروٹنی کے اندر اس کے اوپر اترازات لگیں گے اور پھر یہ چیز گمتی گمتی اسی جنوری کے مہینے میں ہی غالباً سپریم کورٹ آف پاکستان میں آ پہنچے گی اور آپ دیکھیں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نواز شریف صاحب یہ اس کیس کو بھی اسی کیس کے ساتھ ممکنہ طور پر نتھی کر دے گی اور اس طرح یہ سارے معاملات ایک ساتھ سنے جائیں گے اب سپریم کورٹ کے جو ججز ہیں ایک اتراز یہ آتا ہے کہ دیکھیں اٹھارہ دسمبر سے سپریم کورٹ میں موسم سرما کی تحتیلات شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ ذولفقار علی بھٹو کیس بھی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے اس کے علاوہ سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ شاکت عزی صدیقی کا کیس بھی چل رہا ہے تو اگر شاکت عزی صدیقی صاحب کا کیس جو ایک فرد کے انفرادی جو ان کے حقوق ہے اس کا معاملہ ہے اور وہ انہوں نے سپریم جنیشل کانسل کی کاروائی کو چیلنج کیا ہوا ہے کیا وہ معاملہ زیادہ ضروری تھا یا سپریم کورٹ کا یہ جو آئین کی تشریح کا معاملہ ہے یہ زیادہ ضروری تھا جو آئندہ عام انتخابات کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو سپریم کورٹ چاہتی تو اس کیس کو گرمی سردیوں کی چھٹیوں کے درمیان بھی سماد کے لیے مقرر کر سکتی تھی کیونکہ نورکنی لارجر بینچ جو زلفکار بھٹو کیس سنے گا وہ جج سپریم کورٹ میں دستیاب ہوں گے اس طرح ان ججز میں سے پانچ یا سات ججز پر مشتمل ایک الگ سے لارجر بینچ تشکیل دیا جا سکتا ہے لیکن چیف جسٹس صاحب نے بالکل اسی طریقے سے جو ایک ہمیں ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ سکرپٹ کے مطابق چیزیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ وہ جو رفیق رجوانہ صاحب نے بات کی اس کو مد نظر رکھے تو معاملہ جنوری میں سپریم کورٹ پہنچے گا اتنے میں یہ کیس سماد کے لیے مقرر ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ آرٹیکل جو آہ باسٹ ون ایف ہے اس کا معاملہ دیکھے گی سات الیکشن ایک دوہزار سترہ کے سیکشن دو سو بتیس دیکھا جائے گا اور پھر یہ کہا جائے گا کہ دیکھیں آہ سپریم کورٹ نے تاہیات نہلی قرار دی تھی لیکن اس کے بعد وفاقی حکومت کی جانب سے آہ پارلیمان دی اور کہا کہ چونکہ آئین میں ذکر نہیں ہے اس لیے سادہ قانون سازی سے ہم نے اس کی مدد پانچ سال کا تعین اس کا کر دیا تو اس لیے یہ قابل قبول ہے اور آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ وفاقی حکومت کے جو وکیل ہے ایڈیشنیل لٹانی جنرل انہوں نے آج سپریم کورٹ میں کہا کہ تاہیات نہلی کے حوالے سے الیکشن ایکٹ جو ہے وہ پریویل کرے گا یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اب سادہ قانون سازی سے ان کو اسی طریقے سے ختم کرنے کا ایک رجان سپریم کورٹ کی جانب وفاقی حکومت کی جانب سے شروع ہو چکا ہے مستقبل میں یا ماضی میں جو بھی ایسے فیصلے پڑے ہوئے ہیں کیا وفاقی حکومت یا پارلیمان سادہ قانون سازی سے سپریم کورٹ کے ان تمام فیصلوں کو نہل وہ جو ہے وہ سیٹا سائیڈ کر سکتا ہے ان کو غیر مؤثر کر سکتا ہے مستقبل میں فرض کر لیتے ہیں کہ کسی اور سیاستدان کو کسی وزیراعظم کو نہل کیا جاتا ہے کوئی سزا دی جاتی ہے اور اس کی اوپر پارلیمان ایک قانون منظور کرتی ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کسی بھی سیاستدان کی جو نہلی ہے وہ اس کا تائین پارلیمان کرے گی اور سپریم کورٹ کے فیصلے کا اس وقت تک اطلاق نہیں ہوگا جب تک پارلیمان اس حوالے سے کوئی آہ جو ہے وہ توسیق نہیں کرتی یا اس حوالے سے کوئی اور قانون سازی یا کوئی اور ترمیم نہیں کرتی یا کوئی بھی اس طرح کا معاملہ اس وقت کھڑا کیا جا سکتا ہے تو کیا سپریم کورٹ کے ان تمام فیصلوں کو اسی طریقے سے جو ہے وہ سیٹسائیڈ کر دیا جاتا رہے گا پھر دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا تھا دوہزار سترہ اٹھارہ میں تو اس وقت تو قانون موجود ہی نہیں تھا تو اگر اس وقت قانون موجود ہوتا اور سپریم کورٹ اس کو جو وہ تسلیم نہ کرتی تو پھر ایک معاملہ تھا اب سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے آ چکا اب اس نہلی کو ختم کرنے کے لیے حکومت قانون سازی کرتی ہے بعد میں تو کیا یہ بدنیتی نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ سادہ آئین میں ترمیم کے لیے آئینی ترمیم لائی جاتی دو تہائی اکثریت سے آئینی ترمیم لانا تھی لیکن اس کی بجائے انہوں نے سادہ قانون سازی کر لی اور اس کے ذریعے سپریم کورٹ کا حکم بھی سیٹ آسائیڈ کر دی اور جو آئین کی تشریح سپریم کورٹ نے کی تھی وہ بھی جو ہے وہ بھی غیر مؤثر ہو جائے گی تو جہاں پر بہت ساری چیزیں ہیں اور سپریم جو پاکستان مسلم لیگ نون کے نانوما ہیں وہ تو متعدد مواقع پر یعنی وہ اپریل مئی سے ہی یہ بار بار کہتے آ رہے ہیں کہ آنے والے چیف جسٹس مسلم لیگ نون کو انصاف دینا چاہتے ہیں آنے والے چیف جسٹس سے ہمیں انصاف کی توقع ہے ستمبر کے وسط میں ایک بڑی تبدیلی ہوگی اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کو عدالتوں سے انصاف ملنا شروع ہو جائے گا اور پھر ہم نے دیکھا کہ ستمبر کے وسط میں سترہ ستمبر کو ایک تبدیلی ہوئی سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان آہ ریٹائر ہوئے ان کی جگہ قاضی صاحب چیف جسٹس پاکستان بنے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کے لیے عدالتوں کی جانب سے جس طرح سہولت کاری کی جا رہی ہے وہ اندر ریکارڈ ہے وہ میرے خیال میں کوئی الزام یہ نہیں بنتا نہ اس کو الزام تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں اور سپریم کورٹ سے لاہور اسلامباد ہائی کورٹ ہو یا ٹریل کورٹس ہو جس طریقے سے شریف خاندان کو عدالتوں سے ریلیف مل رہا ہے اس کے اوپر ان کے جو عامی لوگ ہیں وہ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا انصاف ہو رہا ہے کہ بظاہر قانون کو اندہ ہونا چاہیے تھا لیکن یہاں بعض اوقات جب مخالف کسی سیاسی جماعت کی بات آتی ہے تو قاضی اندہ ہو جاتا ہے قانون کی آنکھیں نکل آتی ہیں تو یہی چیزیں اب ہمیں سپریم کورٹ میں بھی نظر آ رہی ہیں آپ رفیق رجوانہ صاحب کا بیان دیکھیں آپ جعوید لطیف کا بیان دیکھیں یا آپ مسلم لیگ نون کے سابق جو وزیر داخل ہے رانہ سنا اللہ ان کا بیان دیکھیں سب میں یہ چیز کامل ملتی ہے کہ آنے والے چیف جسٹس جو ہیں وہ ہمیں انصاف فرام کریں گے اور رفیق رجوانہ صاحب نے تو ایک پورا اس کا جو کرائیٹیریا تھا یہ ایک طریقہ کار ہے وہ بتا دیا ہے کہ نواز شریف صاحب کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے اس کے اوپر اعتراضات لگیں گے ان میں اپیل میں جائیں گے اپیل چلتی چلتی سپریم کورٹ میں آئے گی اور وہاں پر یہ معاملہ ٹیک اپ ہوگا اور پھر ان ساری چیزوں کو نتھی کیا جائے گا اور پھر اس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کہے گی کہ نواز شریف صاحب آپ تو الیکشن لڑ سکتے ہیں قانون میں ترمیم ہو چکی ہے آپ کے پانچ سال کی مدد پوری ہو گئی ہے اب دیکھیں کہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ تک یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو چکی ہیں دس ویصد رہ گئی ہیں وہ بھی جنوری میں ہوں گی اگر یہ سپریم کورٹ چاہتی تو یہ کیس اگلے ایک ہفتے کے اندر سپریم کورٹ میں سن کر اس کے اوپر فیصلہ کیا جا سکتا تھا لیکن اس سے شاید یہ تاثر ان کو مزید تقویت مل دی کہ یہ نواز شریف کی سہولت کاری کی جا رہی ہے تو اسی چیز کو شاید کہ یہ امپریشن کم سے کم بنے اس معاملے کو سپریم کورٹ نے جنوری تک ملتوی کیا ہے تاکہ جنوری تک نواز شریف صاحب کی جو درخواستیں ہیں وہ بھی آ جائیں اور پھر اس کے بعد ان سب کو آپس میں کلب کر کے سنا جائے اور اس طرح سپریم کورٹ کی اوپر یہ الزام نہ آئے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب اس کیس کی سماعت ہوگی تو کیا وہ جو رفیق رجوانہ صاحب نے ایک ٹائم لائن بتائی ہے کیا اسی طریقے سے یہ سارے واقعات ہوں گے کیونکہ اب تک مسلم لیگ نون کے رانوماوں کی جانب سے جو جو اس میں ٹائم لائن دی گئی ہے وہ تو ہمیں بالکل اسی طرح سے معاملات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ ٹرائل کورٹ ہو یا وہ اسلامباد ہائی کورٹ ہو جہاں پر نواز شریف صاحب کے ریفرنسز زیرے ہلتوا تھے اور لیگل ٹیم ان کی پتنی وہ وکیلوں پر مشتمل ہے یا اس کے اندر پاکستان کے حاضر سروے جج سہبان بھی شامل ہیں جو لیگل ٹیم کا حصہ ہے اور وہاں سے نواز شریف صاحب کو برپور طریقے سے انصاف ملتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان طریق انصاف کے معاملے پر آج آپ دیکھیں کہ ملک کے اندر بنیادی حقوق معتل ہو چکے ہیں اور قاضی صاحب جو ہیں وہ انکھوں پر پٹی بانگ کے بیٹھے ہیں تو اسی طرح قانون ہمیں اندہ محسوس نہیں ہوتا بلکہ دور حاضر میں قاضی ہمیں اندہ نظر آتا ہے یہ کچھ تفصیلات تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی اس حوالے سے آپ کی جو بھی آ رہا ہو فیڈبیک ضرور دیجئے گا سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ